موسیقی 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 میں نے لے لیا ہے وائٹ پیپر اور چکن پاوڈر ہاف ہاف ٹی سپون اور یہ تکہ مسالہ ہے ایک چوتھائی ٹی سپون پس یہ مسالہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تکہ مسالہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں اگر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی اور اس کے بعد فود کلر لے لوں گی وہ بھی ہاف ٹی سپون ڈال دوں گی بیکنگ پاوڈر لے لوں گی وہ بھی میں ہاف ٹی سپون ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے میدے کا اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں ڈالوں گی کون فلاور اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں ڈال دوں گی بیسن کا اب لاسٹ پیوز میں ایڈ کروں گی ایک انڈا آپ چکن کے حساب سے مسالے اور میدہ وغیرہ ایڈ کریں گے جتنی آپ کے پاس چکن کی کونٹیٹی ہوگی میں اس حساب سے چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اور بتا رہی ہوں اب میں نے ایک انڈا لے لیا ہے بس اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے میری نیٹ کر کے آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو فرائی کریں تو یہ بہت مزے کی فرائی ہوں گے میں نے میری نیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی افتار کے ٹائم ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے آئل گرم کر لیا تھا آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا آنچہ ہم نے سلو رکھنی ہے اور ایک ایک کر کے ہم نے اسپریپ ڈالنی ہے تاکہ ایک دوسرے سے یہ چپکے نہ اور ان کی شیپ نہ خراب ہو اور اس طرح ہم نے الگ الگ کر کے ڈالنی ہے تو اس کو ہم نے تین سے چار منٹ ایک سائٹ پکانا ہے اور تین سے چار منٹ دوسرے سائٹ تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں یہ ریٹی ہو جاتی ہیں لیکن آنچہ ہم نے لو ہی رکھنی ہے تاکہ یہ جلیں بھی نہ اور اندر سے یہ سوفٹ رہیں جوسی رہیں ڈرائی نہ ہو اگر ہم اس کو تیز آج پکائیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گی اور ڈرائی ہو جائیں گی تو یہ بہت مزی کی تیار ہوتی ہے بلکل اس کا ٹیسٹ ایسے لگتا ہے جیسے فنگر فش آپ کھا رہے ہیں جیسے آپ سٹریٹ فوڈ پہ فنگر فش کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بلکل بھی یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکیں گے کہ یہ فنگر فش ہے یا چکن ہے اتنا اس کا ٹیسٹ مزے کا ہوتا ہے تو آپ اس کو چٹنیوں کے ساتھ کیچپ کے ساتھ افتار کے ٹائم کھا سکتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ مایونیز کے ساتھ تو یہ بہت مزے کی لگتی ہیں بچوں کی بہت فیرویٹ ہوتی ہیں تو آپ اس کو ضرور کھائیں آپ اس کے اوپر وائٹ تل لگا کر اور اس کو فرائی کریں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اور اس کا لوک وائز بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو ہماری یہ چکر اسٹرپ ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی تھی آپ بھی اس ریسپی کو فالو کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ